لیکن اس وقت کی ایک اور بڑی خبر جو ہردہ سے آ رہی ہے وہ یہ کہ ہردہ پہنچے ہیں مدھر پردیش کے منطری ادھے پرتاب سنگھ گھائلوں کا حال جانا ہے گھائلوں کا علاج کیسا چل رہا ہے اس کو دیکھا ہے مکہ منطری سبھی پر نظر بنائے ہوئے یہ جانکاری بھی دی ادھے پرتاب سنگھ نے ہاتھ سے میں چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے ملبہ ہٹانے کا کام فیلحال جاری ہے یہ بھی ان کی طرف سے جانکاری دی گئی یعنی اس وقت ملبہ ہٹانے کا کام ہو رہا ہے راہت اور بچاو کا کام لگ بھگ پورا ہو چکا ہے ہاتھ سے میں چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن اسپطال پہنچنے کے بعد یہ جانکاری منطری ادھے پرتاب نے دی ترگٹنا میں جب چار پانچ لوگ کو شنگاواز ریفر کیا ہے کچھ کو بھوپال ریفر کیا ہے اور جو اسثانی ہاؤسپٹل میں ہیں ان کا علاج چل رہا ہے ہم لوگ وہیں پر دیکھنے جا رہے ہیں چھے لوگوں کا ابھی تک عدقت روپ سے بتایا ہے کہ چھے لوگ کی جان گئی ہے اور لگتار ملوہ ہٹانے کا اور موقع پر جو ہماری ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ہے ایس ڈی آر ایف کی ایڈی جی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر آئے ہیں ان کی دیکھ ریک میں جو یہاں پر کام چل رہا ہے مجھے لگ بھگ ساٹھ لوگ اس میں آہت ہوئے ہیں کچھ گھائل ہیں کچھ گمیر گھائل ہیں مانے مکمتری جی لگاتار سمپرک میں ہیں اور ایک بار ساری چیزوں کی بات ہونے کے بعد ہم اس کو بہتر بتانے کی سیتی میں ہوں گے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے حردہ اگریتان پر ڈی ایم نے بھی بیان دیا ہے جو اچھا دکاری ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں حادثہ ہونے کے ترنت بعد ٹیم وہاں پر پہنچ گئی ہے جانکاری دی گئی ان کی طرف سے ملبے میں بچے ہوئے پٹاکے کے جننے کی آواز آ رہی تھی علاج کے لئے ڈاکٹروں کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی ڈی ایم کی طرف سے جانکاری دی گئی جیسے ہی حادثہ ہوا اور جانکاری ملی فوراں ہی ٹیم یہاں پر پہنچی موقع پر ڈاکٹروں کی ٹیم بھی پہنچی جب وہاں ٹیم پہنچی اس وقت بھی جو بچے ہوئے پٹاکے تھے وہاں سے لگاتار پٹاکوں کی آواز آ رہی تھی کیونکہ لگاتار اس فیکٹری میں ایک کے بعد ایک دھماکے ہو رہے تھے یعنی ایک بڑا دھماکہ ہوا لیکن اس کے بعد بھی دھماکوں کا سلسلہ چلتا رہا کیا کہا ڈی ایم نے سٹی یہ بیرہ گرڈ اس تحت ایک پٹاکا فیکٹری گوداؤں ہیں جہاں پر صبح ویسپورٹ ہوا ہے اور دھمکل کی ٹیم اور ایمبولینسز میڈیکل ٹیم ہماری یہاں پستت ہے اور ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے ابھی اراؤنڈ 63 لوگوں کو ہم نے ایڈمیٹ کیا ہے اور چھے لوگوں کی امرت ہونے کی ریپورٹ میڈیکل ٹیم نے دیئے ابھی وہ ابھی نیچے اور بھی لگے دبے ہونے کی آشنکہ ہے لوگوں کی وہ راہت کار تورن شروع ہو گیا تھا جیسے ہی دھماکے کی نیوز آئی تھی اور تورن تبھی یہاں پوک لیں جیسی بھی اور سبھی رہا سامگری دھماکے نہیں کچھ جو پٹ کیونکہ یہ پٹاکہ فیکٹری دے تو جو پٹاکے بچے ہیں افشیش ہیں ان کے جلنے کی آواز آ رہی ہے یہ آس پاس کے جو لوگ رہواسی ہیں ان کو کیا رہت شیوروں میں بھیجا جا رہا ہے رہنے کے لیے تو کمام مکان پھائلی کر رہی ہے بے کلپک استھان بھی ہم لوگ جو آس پاس کی دھرمشالہ ہیں وہاں پہ ہم ویوستہ کر آ رہے ہیں لیکن ہردہ میں پٹاکہ فیکٹری میں جو آگ لگی وہ کتنی بھائیوہ تھی اس کی لپتے کہاں کہاں تک پہنچے ہیں وہ یہ تین تصویریں آپ کو بتانے کے لئے کافی ہیں دیکھیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایریل تصویریں یعنی بہت دور سے لی گئی اوپر سے ہیلیکاپٹر سے لی گئی تصویریں جو بتاتے ہیں کہ کیسے آگ لگنے کے بعد آس پاس کا پورا علاقہ اس کی چپیٹ میں آ گیا پٹاکہ فیکٹری میں جو بھیجن آگ لگی اس کے بعد کس طرح سے آگ کی لپتے بہت اوچھے آسمان تک اٹھتی بھی دکھائی دی اور دیکھیں کہاں کہاں تک آگ کی لپتے پھیلی ہوئی ہیں اور کتنی اوپر تک آسمان میں دھوے کا غبار دکھائی دے رہا ہے اور جو ایریل تصویریں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ آگ کہاں کہاں تک آس پاس کے گھروں کو بھی اپنی چپیٹ پر لیا اور کتنی دور تک اس کا جو پربھاو ہے وہ دیکھا جا سکتا تھا یہ تینوں تصویریں بتانے کے لئے کافی ہیں کہ کتنا بھائیوہ تھا یہ حادثہ کتنا بھائیوہ تھا یہ دھماکہ جو فٹاخہ فاکٹری میں ہوا اور اس کے بعد چھے لوگوں کی موت ہوئی یہ جانکاری مل رہی ہے ساتھی ساٹھ سے زیادہ لوگ ہیں جو گمبھی روپ سے گھائل ہیں جن میں سے کچھ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہیں جنہیں اندور ریفر کر دیا گیا ہے باقی اسپتال لوگوں کا جو گھائل ہیں ان کا علاج چل رہا ہے زلہ اسپتال میں موقع پر تمام جو ٹیمز ہیں ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ای ڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر ہی موجود ہیں ہردہ کے پٹاخہ فاکٹری میں ہوا دھماک ایک بعد مکھے منتری آکشن میں ہیں ایک منتری کو بھی ہاتھ سے والی جگہ پر بھیجا جاتا ہے وہیں اس ماملے میں سرکار کے آکشن پر مدھر پردیش کے ڈیپٹی سی ایم راجین شکل نے پوری جانکاری دی سنیے کیا کہا انہوں نے اس کے لئے موقع منتری جی نے ایک منتری کو بھیجا ہے اور بہت دکھت گھٹنا ہے دوربھاگ پون ہے اور جو تنا بھی سہیوگ راج ساشن سے ہو سکتا ہے پیڑیت پریواروں کے لوگوں کے لئے وہ کیا جا رہا ہے میں مرتقوں کے کوشت ناجلی دیتا ہوں ان کی آتما کو شانتی ملے اور جو پریجن ہیں ان کو اس مہان کرسکت سہنے کی طاقت ملے باقی اس کی جانچ ہوگی کس کی کمی ہے کس کی گلتی ہے اور جو دوشی ہیں ان کو سجا بھی ملے گی تو دیکھئے لگاتار سرکار ایکشن میں ہے جس طرح کا یہ بھی شن حادثہ ہے اس کے بعد ہردہ میں تو افراتفری ہے ہی لیکن لگاتار بھوپال سے نظر بنایا رکھے ہوئے ہیں مکہ منتری منتری کو وہاں پر بھیجا گیا ہے ڈی ایم موقع پر پہنچے تمام ٹیم ہیں یہاں پر پہنچے ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیم یہاں پر موجود ہے جراحت اور بچاپ کا کام کر رہی تھی اور اب ملبہ ہٹانے کا کام جا رہی ہے کیونکہ یہ پٹاکہ فیکٹری تھی تو اس وجہ سے اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں سے ملبہ ہٹانے کا کام اور وہ کام بھی بہت سنبھل کر کرنے کی ضرورت ہے اس میں بھی تمام جو احتیاط ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں ٹی وی نائن بھارتوار سماندھتا شبھم ہردہ کے راستے میں ہی ہیں ہردہ پہنچنے والے ہیں شبھم آپ کو کیا جانکاری مل رہی ہے ہردہ میں اور ہم شبھم کا رکھ کریں گے کیونکہ شبھم جیسے ہی یہاں پہنچتے ہیں اور جو ان کے پاس جانکاری ہے وہ ان سے لیں گے کیونکہ یہاں ہردہ میں اس سمیں کیا حالات ہیں وہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے فیکٹری میں ہی آگ نہیں لگی فیکٹری میں آگ لگنے کے بعد آس پاس کا پورا علاقہ بھی اس آگ کی زد میں آگیا اس آگ کی چپیٹ میں آگیا عام جو لوگوں کے رہائشی گھر تھے وہ اس کی زد میں آئے اس کی چپیٹ میں آئے اسی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے ہٹایا بھی گیا ہے ہماری ساتھ شبھم جڑ گئے ہیں سیدھر اکڑے تھے شبھم کئی شبھم یہ جو پٹاخہ فیکٹری تھی اس میں آگ لگی ہے اور اس کے آس پاس کے جو گھریں وہ بھی پربھاوت ہوئے ہیں کیا کچھ آپ کو اس سمیں جانکاری مل رہے ہیں رہا تا بچاف کارے کو لے کر کیا وہ ختم ہو چکا ہے رہا تا بچاف کارے اور اب ملبہ ہٹانے کا کام جا رہی ہے دیکھیں فلال ریسکیو آپریشن اب بھی چل رہا ہے کیونکہ دماغہ کافی بڑا تھا فیکٹری کے آس پاس بچتی ہے سو سے زیادہ گھر ہیں جنہیں کھالی بھی کرایا گیا ہے پچاس سے ساٹھ گھروں میں جو ہے وہ آگ بھی پھیلی ہے اور کئی لوگ گھائل ہوئے انکانشیس ہوئے ہیں لیہازہ ایس ڈی آر ایف ڈی آر ایف اور پولیس تینوں ہی ٹیمیں موقع پر موجود ہیں کئی گھائلوں کو نکالا گیا ہے اسپطال چاہے وہ بھوپال ہو اندور ہو کھنڈوا ہو دیواس ہو ہر اسپطال میں مریضوں کو بھیجا جا رہا ہے 115 سے زیادہ ایمبولنس اس وقت موقع پر پہنچی ہے جو کی اب الگ الگ جگہ پر پہنچے گی بھی گرین کوریڈور بنایا جا رہا ہے برن یونیٹ جتنے بھی اسپطالوں میں ہیں انہیں تیار کیا جا رہا ہے کل ملا کر اور کوشش یہاں پر سرکتے ہیں شبم کیونکہ راستے میں ہیں لیکن وہ ہمیں تمام جانکاری دے رہے ہیں لگاتار واپس شبم کا رکھ کریں گے لیکن ہم آپ کو بتا دے جو شبم جانکاری دے رہے تھے اس کے مطابق 115 ایمبولنس ہیں جنہیں رہا تو بچاو کے کام میں لگایا گیا ہے اور جہاں بھی سنبھا وہ وہاں پر بھیجا جا رہا ہے کیونکہ سنکھیا زیادہ ہے گھائلوں کی اس وجہ سے انہیں الگ الگ اسپتالوں میں ریفر کیا جا رہا ہے شبم اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آگ لگی اس کے بعد ابھی کیا ستتی ہے آگ پر پوری طرح سے قابو پالیا گیا ہے اور اس سمیں جو گراؤن پر آپریشن چل رہا ہے رہا تو بچاو کا وہاں کس طرح کی ستی ہے کیا سنکھیا بتائی جا رہی ہے کتنے گمبی روپ سے گھائل ہیں مریض اور کتنے لوگوں کو زیلا اسپتال بھیجا گیا ہے دیکھیں 65 لوگ گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور 6 لوگوں کی موت کی پوشتی خود جو پریون منتری راو درپرطاب سنگھے جو کی موقع پر پہنچے ہیں انہوں نے اس کی پوشتی کی ہے حالانکہ یہ آکڑا بڑھ بھی سکتا ہے جو کلیکٹر ہیں رشیگرگ انہوں نے کہا ہے علاوہ سرکار نے ایک ادھیکاریوں کی جانچ کمیٹی بھی گھٹیت کی ہے جو کی اس پورے ماملے کی اب جانچ پرتال کرے گی اور کون دوشی اس پوری گھٹنا میں ہے چاہے وہ فیکٹری سنچالک ہو یا جو ادھیکاریوں جنہوں نے اس کو پرمیشن دیئے ہو کیونکہ جو جانکاری ہمارے پاس آئی ہے کہ اس فیکٹری کو لے کر کئی بار شکایتیں کی گئی ہے دو سال پہلے بھی اس فیکٹری میں حدثہ ہوا تھا کچھ لوگوں کی جان گئی تھی اس کے بعد بھی لگاتار شکایتوں کا دور چلا جانچ کمیٹی بیٹھائی اور کچھ بھی نہیں ہوا آخر کار آج اتنا بڑا حدثہ ہوا ہے تو اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ فیکٹری سنچالک کے علاوہ کیا کوئی بڑے ادھیکاریوں پر بھی مکھے منتری مہنیادو کاروائی کرتے ہیں یا نہیں جی بہت شکریہ شبہم تمام جانکاری دینے کا تو شبہم جو جانکاری دے رہے ہیں اس کے مطابق 65 لوگ ہیں جو گمبی روپ سے غائل ہیں لیکن فلحال راہت اور پچاپ کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے لیکن جانچ بھی بیٹھا دی گئی ہے یہ تیہ کرنے کے لیے اور یہ سلشت کرنے کے لیے کہ یہ بات سامنے آئے نکل کر کہ آخر کون ہے دوشی اس بڑے حادثے کا